یہ ہم آپ کو چکوال شائر کے قدیمی چھپڑ بزار کا منطر دکھا رہے ہیں تو یہ بلکل یہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ قدیمی دیار سے قدیمی چھپڑ بزار کا رخ کرتے ہیں اور بلکل یہ چھپڑ بزار کی اپنی تاریخ ہے اس کے اپنے رنگ ہیں تو بارہ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ باٹا ایک مرکبی مقام ہے باٹا شود یہ چھپڑ بزار چکوال میں تو یہ پرانی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چھپڑ ہوتا تھا اور بلکل قیام پاکستان سے قبر یہاں پر مرغابیاں بھی دیکھی گئی ہیں اور یہ ایک بلکل چھوٹا سا ایک بسمانلہ علاقہ جھپڑ تھا اور یہاں اس چھپڑ میں یہ پانی کٹھا ہوتا تھا تو کھوکھے سائیڈوں پر لگے ہوتے تھے تو یہ چھپڑ بزار کی تاریخ ہے پرانی مگر اب یہاں پر ہر قسم کی ادھر دستیاب ہے تو یہ دیکھیں موسپل کمیٹی نے بجائے اس کے کہ اس چکوار شہر کو مارڈر بزار بنائیں خوبصورت ترین بنائیں یہاں پر بڑے سیافی رانماؤں نے دعویٰ کیا کہ چھپڑ بزار کو پیرس بنا دیں گے گو ٹائلنشان لگی ہیں عادت تھوڑی بہتر ہوئی ہے مگر یہ دیکھیں موسپل کمیٹی کا کچھرہ یہ کچھرے کی ٹرالی یہ سارے اس قدیمی بزار کے حسن کو جو ہے نا یہ گینہ رہی ہے اور یہ بلکل یہ چھپڑ بزار کے تاجروں نے کہا ہے کہ اس بدبو اور تفن میں لوگ بھی ادھر جب دور درات سے آتے ہیں تو ان کا کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ ہم آپ کو منادر دکھا رہے ہیں قدیمی چھپڑ بزار یہ سنٹرل چکوار ہے اور یہ سب سے بڑا کاروباری مرکز ہے اس کے اپنے رنگ ہیں اس کا اپنا سٹائل ہے ٹھیا بان ریڈی بان ہر قسم کا ادھر دکان لار اور تاجر جو ہے یہاں اپنی روزی روٹی کماتا ہے تو یہ دیکھیں بدبو اور تفن آپ جبکہ میڈم ڈپٹی کمیشنر کروٹر لین ملک نے صفائی پر دیرو ٹرانلنس کا اعلان کیا ہے تو یہ توکو کی جا رہی ہے کہ یہ موسپل کمیٹی جلدی یہ کچرے کی ٹرالی ہے اس کو یہاں تے شفٹ کرے گی اور کوئی گنگی کو جو ہے نبالنے کے لیے کوئی اور تعلامات کرے گی